ہول سیل مارکٹ میں چینی کی قیمت میں کمی دو روز سے چینی کی قیمت میں مسلسل کمی جاری ہے مارکٹ میں چینی کی قیمت 165 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے تو ہول سیل مارکٹ میں چینی کی قیمت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے دو روز سے چینی کی قیمت میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے اور مارکٹ میں چینی کی قیمت 165 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے اس حبالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مختلف شہروں سے ہمارے ریپورٹرز موجود ہیں سب سے پہلے ملتان کا رکھ کر لیتے ہیں نمان خان بابر نے ہمیں ملتان سے جوائن کیا ہے نمان مدائی کا یہاں پر کیا شروع اتحال ہے کہاں تک چینی پہنچ چکی تھی فی کلو اور اس وقت کتنے روپے میں فروخت ہو رہی ہے بلکل ڈالر کی اڑان رکھتے ہی چینی کی جو قیمت ہے فی کلو قیمت کم ہونا شروع ہو چکی ہے اور بیس سے پچیس روپے فی کلو تک چینی جو ہے اس کی قیمت کم ہو چکی ہے اور سو کلو کرام کی جو بوری ہے وہ اس وقت ہزار روپے کم ہو چکی ہے پہلے جو ہے چینی کی جو قیمت ہے ایک سو پچاسی روپے سے ایک سو نوے روپے تک جو ہے فی کلو بٹھوری جاری تھی لیکن اب صورتیال یہ کے ایک سو پینسٹر روپے سے لے کے ایک سو ستر روپے کے درمیان جو قیمت ہے وہ وصول کی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کل جمعہ ہے مارکیٹ بند ہوگی اس کے بعد جو سیچے ڈے ہے ہفتہ جو آئے گا اس میں قیمت میں جو ہے مزید کمی کا امکان ہے چینی نے کہا ہے کہ یہ خوش آئند فیصلہ ہے قیمتیں کم ہونا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آٹے کی قیمت کم کی جائے اس کے ساتھ ساتھ گھی کی قیمت ہے اس کو بھی کم کی جائے تاکہ شاہی خورنوش آسستی دستیاب ہو سکے ریلیف ان کو مل سکے تاہم اب کسی حد تک انہوں نے سکھا سانس رینا شروع کر دیا کیونکہ قیمت جو ہے بیس سے پچیس روپے فیقلوں تک کم ہو چکی ہے جو وقتاً فوقتاً مزید کمی کا بھی اس میں امکان ہے لیکنی طور پر مزید بھی کمی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب ساتھی رہی گا بلال احمد کی جانے بڑھتے ہیں فیصلہ باز سے ہمیں بلال احمد نے جوائن کیا ہے بلال بتائی گا یہاں پر کیا صورتحال ہے کتنے روپے تک فروخت ہو رہی تھی چینی اور اب کتنی کمی آئی ہے یہاں پر آج بلکل دیکھیں چینی کی قیمتیں جو کہ گزشتہ دو سے تین ماہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل بڑھتی جاری تھی اور اوپن مارکیٹ کے اندر جو پرچون ریٹ تھا وہ تقریباً دو سو روپے کلو تک چینی پہنچ چکی تھی جس کی وجہ سے شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا شہریوں کو کہنا تھا کہ مشروبات میں جو ہے وہ چینی استعمال ہوتی ہے کیونکہ گرمی کا سیزن ہے تو اس وجہ سے چینی کا استعمال بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی جو قیمت بڑھ رہی تھی اس کی وجہ سے عوام خاصے پریشان تھے تو ایک سے دو دن کے اندر جو چینی کی قیمتوں میں حران کن طور پر کمی آنا شروع ہو گئی ہے فیصل آباد کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو جو ہول سیل مارکیٹ ہے وہاں پہ چینی تقریباً ایک سو اٹھ سٹ روپے کلو تک پہنچا گئی ہے اسی طرح جو اوپن مارکیٹ ہے جو پرچون کی سطح ہے وہاں پہ چینی تقریباً ایک سو پچھتر سے ایک سو اسی روپے کلو تک اب فروک کی جا رہی ہے جو کے پہلے تقریباً دو سو روپے اس کا ریٹ ہو چکا تھا تو شہریوں کی جانب سے اس چیز کو خوشائند بھی کرا دیا جا رہا ہے اور حکومت کی جانب سے جو ہے کی جانے والی کاوشیں ہیں ان کو سراحہ بھی جا رہا ہے جو چینی کے ڈیلرز ہیں ان سے ہماری بات یہاں ان کا کہنا ہے کہ جو حکومت کی جانب سے ایک دمات اٹھائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک تو چینی کی سمگلنگ ہو رہی تھی اس حوالے سے کابو پانے میں خاصی مدد ملی ہے جس کی وجہ سے چینی کا ریٹ کم ہونا شروع گیا ہے دوسرا مارکیٹ کے اندر جو چینی کے ریٹ کی کمی کی جو باتیں چل رہی ہیں اس کی وجہ سے ایک امپیکٹ جو آورال آ رہا ہے اس کی وجہ سے چینی جو ہے اس کا ریٹ اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو آئندہ جو چند روزیں اس کے اندر ہمیں مزید اس حوالے سے کمی بھی دیکھنے میں آئے گی دوسری جانب دیکھا جائے تو نومبر کے اندر جو ہے وہ کرشنگ سیزن بھی شروع ہو جائے گا چینی کا گنے کا آئندہ سال کے لیے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ چینی کی مزید قیمت کے اندر ہمیں کمی دکھائی دے گی تو آورال سیچویشن فیصل آباد کی یہی ہے کہ پرچون کی جو صدابر چینی جو ہے اس کا ریٹ تقریباً چودہ سے پندرہ روپے تک کم ہو چکا ہے جس میں مزید کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے مزید کمی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے بہت شکریہ فیصل آباد سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے